تیرہ اور چودہ فروری کو مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا تھا جس میں آٹھ فروری کے الیکشن کو اس کے نتائج کو یکثر مسترد کر دیا گیا تھا مرکزی مجلس شورہ نے مرکزی عاملہ کے اس فیصلے کی توسیق کر دی ہے اور ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے انتخابی نتائج کسی قیمت پر بھی ہمیں قبول نہیں اور انتخابات میں ایسٹیبلشمنٹ کی مداخرت کے خلاف اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے اس مطالبے کے ساتھ کہ قوم کو ووٹ کا حق لوٹایا جائے اور اثر نو صاف اور شفاف غیر جانب دارانہ انتخابات منعقت کیے جائیں جس سے ایسٹیبلشمنٹ اور ہمارے خفیہ ادارے دور رہیں اور اس کی مکمل زمانت ہو کہ کسی طریقے سے بھی ایسٹیبلشمنٹ اور ان کی ادارے وہ الیکشن کے عمل میں مداخرت نہیں کریں گے مرکزی مجلس شورا نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے روابط کا جائزہ لیا سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کو ایک سیاسی عمل قرار دیا حکومت کی طرف سے جو رابطے ہوئے ہیں اس پر مجلس شورا نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ حکومت میں اتنا خم نہیں ہے کہ وہ ہماری شکایات کا یا ازالہ کر سکے یا نقصانات کی تلافی کر سکے معاملہ بڑا سنجیدہ ہے یہ مسئلہ کوئی ایک سیاسی جماعت کو منانے یا راضی کرنے کا نہیں ایک مستقل سیاسی مسئلہ ہے ملک کا جس پر جمعیت علماء اسلام نے ایک موقف اختیار کیا ہے اور جمعیت علماء اسلام ایک فریق کی حیثیت رکھتی ہے جب تک اصولی معاملات پر اتفاق نہیں ہو جاتا اور شفاف انتخابات کی زمانت مہیا نہیں کی جاتی منانے اور راضی کرنے کے الفاظ کا کیا مانا پی ٹی آئی کے افعود نے بھی رابطے کیے ہیں مجلس شورہ نے اس کا بھی جائزہ لیا مرکزی مجلس شورہ کی رائے میں پی ٹی آئی کی خلاف دس بارہ سال قبل سے ہمارا موقف اور اس حوالے سے ہمارے تحفظات بہت سنجیدہ ہیں اگر وہ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم خوش آمدیت کہتے ہیں ہم نے ابتدائی طور پر بھی ان پر واضح کر دیا تھا کہ اگر اختلافات دور کرنے ہیں یا ہمارے تحفظات دور کرنے ہیں اس کے لئے مناسب اور موافق ماحول ترتیب دینے کے لئے ہم آمادہ ہیں اور ہم نے آنے والے وقتوں کے لئے جن مصبت رویوں کا تعین کیا ہے ہم آج بھی اپنے ان مصبت رویوں پر قائم ہیں لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے بسط احترام کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اب تک کسی یکسوی کا فقدان ہے پارٹی کے سربراہ کی طرف سے افود آتے ہیں وہ ہمارے ساتھ معاملات کو تیہ کرنے کی ہدایات لے کر آتے ہیں لیکن اس وقت تک انہوں نے کسی مذاکراتی ٹیم کا بازابتہ اعلان نہیں کیا ہے دوسری طرف سنی اتحاد کونسل کے سربراہ جن کا میں دل سے احترام کرتا ہوں انہوں نے کل ہی بیان دیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا اب یہ دو بالکل متوازی اور متصادم قسم کی آراء ہم اس میں کوئی ایک رائے قائم کرنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں تاہم ایک بہتر سیاسی ماحول تشکیل دینے میں ہمیں کوئی ہشکچاہٹ نہیں ہے سیاسی جماعت اختلافات کو تیہ کرنے کیلئے نہ مذاکرات کا انکار کرتی ہے اور نہ مسئلے کے حل کا انکار کرتی ہے مرکزی مجلس شورا نے اپنے اس موقف کا بھی اعادہ کیا کہ آئین تمام اداروں کے دائرہ ایکار کا تعاین کرتا ہے بشمول افواج پاکستان کے تمام ادارے اپنے دائرہ ایکار سے وابستہ ہو جائیں ملک اور قوم کے لئے اپنا کردار جو آئین متعین کرتا ہے ادا کرتے رہیں ملک کی دفاع کا مسئلہ ہو پوری قوم شانہ بشانہ کھڑی ہے فوج کے ساتھ کھڑی ہے لیکن سیاسی معاملات میں مداخلت خود ان کے اپنے حلف کی بھی نفی کرتا ہے اور آئینی تقاضی سے بھی متصادم ہے جسے ہم تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتے حال ہی میں جو انہوں نے عظم استحکام کے عنوان سے آپریشن کا اعلان کیا ہے وہاں بھی یک سوی نہیں پائی جا رہی یقین العوام کے ذہن میں دو ہزار ایک سے جب میزان آپریشن شروع ہوا تھا اور رد الفساد آپریشن تک جتنی بھی آپریشنز ہوئے ہیں دہشتگردی کی خلاف آج دہشتگردی کی شرح کیوں کر دو ہزار ایک اور دو سے دس گناہ زیادہ ہو گئی ہے دوگی ہے دوگی ہے